آج بڑھنے لگا قدو نارستے میں تو چلیے قدو کو ہارویسٹ کرتے ہیں کیونکہ قدو ہمارے کافی سارے ہو گئے ہیں اور یہ میری بھیل اتنی اچھی اتنی پیاری ہے ماشاءاللہ سے اس نے مجھے اتنے سارے یہ دیکھیں لیے سارے قدو دلیے ہیں تو ان کو میں اتار لیتی ہوں پہلے اتار کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دو بالکل ریڈی ہیں اور نیچے بھی ایسے یہ دو تو پہلے ان کو اتارتے ہیں کون کہتا ہے کہ آپ کے گملے میں یا قدو کی بیل نہیں ہو سکتی یہ دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں میں کٹ کرتی ہوں نیچے نہ گر جائے کیونکہ میں نے ایک حال سے اس کو کیمرے کو پکڑا ہوا ہے یہاں سے ہم اس کو کٹ کرتے ہیں یہ ہے ماشاءاللہ سے ہلڈی ایک میں نے یہ اب بھی اتار ہے تو چلیے تیسرا بھی اتار کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں تین قدو تو ہم اتار چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ابھی چھوٹا ہے یہ بھی چھوٹا ہے اور یہ بھی چھوٹا ہے ان کو نہیں اتارتے کیونکہ باقی جو تین تھے وہ بلکل ریڈی ہو چکے تھے ابھی یہ چھوٹے والا بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چھوٹا ہے اس کا یہ صبح صبح پھول کی لینا تو میں نے اس کی ابھی ابھی پولینشن بھی کیئی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے تین قدو بلکل ریڈی کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھی ہیں نا ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہارویسٹنگ ملی ہے مجھے اس ایک بیل سے ابھی بھی اس کے اوپر چار قدو ہیں جو بلکل ریڈی ہو رہے ہیں دو تین تین کے اندر وہ بھی ریڈی ہو جائیں گے اس طرح سائز ہو تو پھر آپ اتار لیں زیادہ بڑا نہیں کرنا یہ بلکل میکسیموم ٹھیک سائز آئیے تو چلیے چلتے ہیں نیچے میں کوئی برتن نہیں لے کے آئیے دیکھیں یہ ہے ہمارے آج کی جو ہارویسٹنگ ملشہاللہ سے کتنی اچھی ہے تو چلیے نیچے چلتے ہیں اور ان کو پکاتے ہیں اور ناستے میں انجوائی کرتے ہیں جو بیلے میں نے لگائی تو صبح صبح کا ٹائم ہے اس لئے یہ ایسے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ صبح صبح ہی فلاور اس کے کھلتے ہیں یہ مارننگ گلوری ہے اور اس کے اوپر اس کا دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اور یہ صبح صبح کھلتے ہیں اور شام کو جو آنا وہ بند ہو جاتے ہیں اور اتنی جلدی اس کا پھول جو آنا وہ مر جاتا بھی نہیں ہے یہاں بے بھی دیکھیں یہ ایک جو آنا یہ مر جا گئی ہے دو تین دن پہلے کا اور یہ جو آنا یہ کلی کا ابھی ہم نے کل ہارویس کی یہ تھے بینگن اور ابھی یہ دیکھیں پھر سے بینگن جو آنا اس کا بیج ہمارا پھر سے ریڈی ہو رہا ہے یہ تین چار دن کے اندر ہی بلکل اتنے ریڈی ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو آسانی سے ہارویس کر سکتے ہیں اور جو بینز یہ دیکھیں یہ بھی بلکل ریڈی ہیں کتنی روز کے روز میں ان کو اتارتی رہتی ہوں میں نے کہا یہ پکنا چاہیے دیکھیں دیر ساری لگی ہوئی ہیں یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور بینیاں بھی دوبارہ سے ہارویس کرنے والی ہیں یہ میری تین چار منت کی جو محنت ہے اس کا پھل مجھے مل رہا ہے اب انشاءاللہ مجھے روز کے روز ہارویسٹنگ مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ہربوزے کتنے سارے لگے ہوئے ہیں اور ہمارا بھٹا بھی ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں چھلی کتنی بڑی ایک ہی بنی ہوئی ہے لیکن کتنی بڑی اور کافی ہیل دی ہے یہ دیکھیں ہماری بھوگنویلیا کی کٹنگ بھی سکسیسفل ہو گئی ہے یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی اس کی اور یہ دیکھیں اس کی بھی روٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور یہ ہے میرے دو فروٹنگ پلانٹ آج میں لیکن یہ ہے ہمارا مالٹے کا پلانٹ یہ دیکھیں کتنا اچھا کتنا بڑا سا اور کافی مہنگا مجھے ملا ہے مجھے اتنا شوک ہے فروٹنگ پلانٹ لگانے کا لیکن ہر دفعی میں یہ ہے نہ کسی گلتی کی وجہ سے وہ جل جاتے ہیں اور یہ ہے ہمارا لوکارٹ یہ ڈوالف ورائٹیا اس نے کہا ہے یہ چھوٹے سے یہ دیکھیں اس کی پیون دویا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر فلاورنگ آپ کو گملے میں ہی مل جائے گی اور کافی اچھا ماشاءاللہ ہیل دی بلانٹ تھا یہ لیکے آئی ہوں تو ان کو ابھی میں ریپورٹ نہیں کروں گی دو تین تین کے بعد ہم کریں گے ابھی ان کو نا ایڈجسٹ ہونے دیں گے ہمارے اس انوائرمنٹ میں پھر ان کی ریپورٹنگ کریں گے کسی بڑے سے گملے میں لگاؤں گی میں اور اروی دیکھیں کتنی اچھی ہیلڈی ہو گئی ہے اس کے دیکھیں کتنے پیارے بڑے بڑے سے لیفز آ رہے ہیں ایک ہمارا بٹے کا پلانٹ ہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی کافی بڑا ہو گیا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر ابھی نہیں لگے اور یہ دیکھیں یہ والی جو کیاری میں ہماری جتنی بھی ویجز لگی ہوئی ہیں وہ بھی مرشلہ سے صحیح ہیلڈی والی ہیں اور کریلے جو آنا وہ ہارویس کرنے والے ہو گئے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں اور اس کا سائز دیکھیں اور یہاں پر ہے ایک سرپرائز یہ دیکھیں اس کو میں نے بڑا چھپا کے رکھا ہوا ہے یہ ہمارے ہربوزے کی بھیل ہے اور اس کے اوپر جو ہربوزہ لگا ہوا تھا یہ میں نے گلہریوں سے یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا لیکن ابھی یہ پکا نہیں ہے جب یہ یلو ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ہارویس کریں گے یہ ہے اس ہربوزے کی بیل اور اس پہ ایک ہی لگا تھا اور اس کو میں نے کپڑے سے اچھی طرح کور کر دیا کور اس لئے گیا ہے کہ گلہریوں سے بچا کے یہ گلہریوں جو کھا جاتی ہیں ہماری جو بڑی کیاری میں لگے ہوئے تھے وہاں پہ کافی سرے لگے ہوئے تھے لیکن وہ سارے انہوں نے کھا دیا اس لئے میں نے ان کو بڑا چھپا کے ریڈ کپڑا لگایا تھا کہ ان کو پتا چلے کہ یہ کوئی نا بڑی ڈرونی سی چیز ہے اس لئے اس کو میں نے یہاں پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ جتنے بھی میرے پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کے دیکھیں وائٹ والے بینگر ماشاء اللہ سے کتنے ہیلڈی ہو گئے ہیں اور یہ سارے لگے ہوئے ہیں ایک ہی پلانٹس ہیں ہمارے گھر کی ضرورت کے لئے ہمیں کافی سارے ہیں اورگینک بینگر نہیں جائیں گے اور یہاں پہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں کریں لے لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھے میری یہ جو سبزیاں وغیرہ جا رہے ہیں روز کے روز مجھے ان کی ہارویسٹنگ بھی مل رہی ہے آپ بھی محنت کریں محنت کا پھل ہمیشہ ضرور ملتا ہے اور میٹھا ملتا ہے اور اچھا ملتا ہے تو چلیے چلیے چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسرائب تو کری دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا اوکے لافظ